بسم اللہ الرحمن الرحیم دہاؤں میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی پورا معاشرہ شیر کا اکس دکھائی دیتا ہے دیوارے خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا میں گر پڑوں گا دیکھ سہارا نہ دے لیکن ہمارے اجتماعی کیس میں پروگرس تو گئی بار میں ہمارا ریورس ہی رکنے کا نام نہیں لے رہا باقی مثال تو اپنی جگہ معاشرہ جس بری طرح ادم برداش جنونیت پاگلپن وحشت درندگی کا شکار ہو رہا ہے دیکھ کر خوف آتا ہے اگر یہ چیک نہ ہوا اور سنو بالنگ شروع ہو گئی تو پھر کوئی زمینی طاقت اس کے آگے بند نہیں باندھ سکے گی اور سب کچھ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا آنکھیں نہیں اپنی کبھی چہرہ نہیں اپنا وہ بھوک ہے ازا کہیں ازا کو نہ کھا لے ازا یا تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو کٹنا اور کھانا شروع کر دیتے ہیں کوئی جب زہر اٹھا کر موں میں ڈالتا ہے تو سمجھ لو اس کا دماغ ہاتھ کے ذریعے اس کے پورے وجود کو ملیا میٹ کرنے پر تل گیا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ادم برداش اور شدت پسندی ہے کیا یہ ایک ایسی دماغی کفیت ہے جہاں کوئی انسان ہر چیز اور ہر واقعے کو صرف ایک ہزاویے سے دیکھتا ہے اور صرف اپنے آپ کو ہی دروس سمجھتا ہے یہ کفیت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس مرض کے شکار انسان اپنے خلاف یا اپنے خیالات یا عقائد کے خلاف ہر آدمی کو مکمل طور پر غلط سمجھ کر اسے قتل کرنا آئین عبادت سمجھتا ہے اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں میں گزارش کروں گا پرڈیوسر صاحب سے کہ ذرا ادم برداشت کے شکار اسلام آباد میں مجود ایک مدرسے کی طلبات کی فوٹے چلائیے گا اے اللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں یا اللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو کہتے ہیں اللہ واحدہ اولا شریک ہے ہم یہ کہتے کہتے مر جائیں گے میرے رب لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم بہت تیز سے محبت کرتے میرے رب ہم تیری ساتھ سے بہت محبت کرتے اور ہم تیز سے شرک نہیں برداشت کر سکتے یا رب یہ جان تیرے لیے یہ جان صرف تیرے لیے میرے اللہ یہ جان صرف تیرے لیے یا اللہ یا اللہ ان پہ بابیل چھوڑ دیں ہمیں تیتنی طاقت دی میرے اللہ ہم نے لگا دی اللہ آپ خود کہتے ہیں قرآن میں تیاری کرو جتنی تمہاری طاقت ہے ہم نے اتنی تیاری کر لیے اللہ یہ ہماری تیاری ہے یہ ہماری تیاری ہے میرے رب یہ ہماری تیاری ہے ہم اس تیاری پہ خوش ہے اور ہم کڑے فیرونیوں کے خلاف اللہ ہم فیرونیوں کے خلاف کرے یہ فیرون ہے اللہ یہ فیرون ہے یا اللہ بس تو ہماری تو ہماری فتح خبول کر یا اللہ بس تو ہماری شہدت خبول کر یا اللہ تو ہماری فتح خبول کر تمہارا غازی بندہ خبول کر ہے اللہ صرف تُس سے اتنا مانگتے اللہ ہم صرف تُس سے یہ مانگتے ہمارا عمل خبول کر ہمارا اخلاص خبول کر ہماری نیت خبول کر اللہ تجھ سے ہم اور کچھ نہیں مانگتے ہم صرف یہ مانگتے ہماری محبت خبول کر ہماری توہیت سے محبت خبول کر رب کی زمین پہ رب کا نظام یا اللہ یہ دعا خبول کر اے میرے رب یہ دعا خبول کر یا اللہ یہ فیرون ہے فیرون جو کہتے ہیں نہیں رب کی زمین پہ رب کا نظام نہیں ہو سکتا یا اللہ ہمارے مران عبدالعز غازی حفظ اللہ تعالی نے پہلے بھی ایک سانہ جھیلا ہے اللہ صرف تیرے لیے جھیلا ہے اللہ صرف تیرے لیے جھیلا ہے اپنا بیٹا شہید کیا اپنی ماں شہید کی یا اللہ اپنا باپ شہید کیا یا اللہ آج بھی وہ ویسے ہی کڑا ہے ویسے ہی کڑا ہے اللہ اللہ ان باطل قوتوں کو پسپا کر دے اللہ پسپا کر دے اللہ یا اللہ میری زندگی تیرے نام یا اللہ میری موت تیرے نام یا اللہ پس با کر دے ہم ان سے نہیں درتے اللہ اب تجھ سے محبت بہت کرتے ہم اس لیے نہیں روتے کہ یہ کھڑے اللہ اگر ہم درتے تو ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے اللہ ہم چلے جاتے ہم ان کی سودے بازیوں میں آ جاتے لیکن ہمیں کوئی سودا قبول نہیں میرے رب تیری توہید کے مخابلے میں کوئی سودا قبول نہیں میرے رب یا اللہ یا اللہ اگر اگر ان کے ہاتھوں سے منع لکھا ہے میرے رب ہمارا پہلا خول چلے جاتے بھول کر لینا اللہ خول کر لینا میرے رب کتنا ہی کر سکتے تھے نا اللہ یا اللہ ہم سن اگر اتنا ہی کر سکتے تھے اللہ یا اللہ تو دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہے یا اللہ ہم نہیں درتے ان سے ہم کڑے ان کے سابقے کہ نہ کڑے ہیں پورا ملک بیٹا ہے گھر پہ اللہ پورا ملک بیٹا ہے گھر پہ سب بیٹے گھر پہ اللہ دیکھ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوستو آپ لوگ وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہو یہ کب تک جائے لے گا کیا سمجھتے آپ کہ یہ میرے ہاتھ میں یہ موبائل رہے گا سارا وقت یہ میرا ہاتھ پہلے توڑیں گے تک میں آپ کے تک آواز نہ پہنچا سکوں آوہ بیٹے رہو سب کی اپنی مشغوریہ اپنی ایوزر ہمچیز بہت ہے نا میری دوستو آپ کی ٹھیک ہے تو اپنے مشغوریوں میں رہو جب نے یہ ہاتھ سلامت ہے دکھائے گا اور جب بند ہو جائے گا تو سمجھ لے نا یہ ہاتھ سلامت نہ تھا صرف مغفرت کی دعا کر لینا اگر وہ نہ کر سکو تو چھپو لینا تنقیدیں نہ کرنا بعد میں نا نزید والے ایسے ہیں یا ویسے ہیں جب آنی سکتے تو چھپ کر کے بیٹو جی محترم ناظرین میں اسی شدت پسندی کا ذکر کر رہا تھا دیکھیں کس طرح سیاداروں کو ملائن کیا جا رہا ہے ماضی میں بھی یہی انتہا پسندی پاکستان کو اشرو پیچھے دکیل چکی ہے اب پاکستانی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مولوی صاحب کو تکلیف کیا ہے خبر یہ ہے کہ لال مسجد کے برکہ پوش مولوی عبدالعزیز نے ایک مرتبہ پھر طلبہ اور طلبات کو ڈہال بنا کر اپنے ذاتی مفاد کی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی ہے مولوی عبدالعزیز کے مطالبات ہیں کہ سیکٹر ایچ گیارہ میں بیس کنال کا پلارٹ اس کے ذاتی نام پر ٹرانسفر کیا جائے اس کے ساتھ ڈھائی کروڑ پر نگت کیش ادا کیے جائیں پلارٹ سے ملحقہ اولڈ چلڈرن لائبریری کی جگہ بھی اس کے نام کی جائے اس کے ساتھ ساتھ لال مسجد کی خطابت بھی اس کے حوالے کی جائے اس وقت لال مسجد انتظامیہ میں بھی گروہ بندی ہو چکی ہے عبدالرشید غازی مرہوم کا بیٹا حرون رشید حافظ احتشام اور عبدالعزیز سب مسجد پر قبضہ کرنے کی خاطر ایک دوسرے سے لڑ مر رہے ہیں مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ مولوی عبدالعزیز سمیت لال مسجد سے جڑے تمام کرداروں پر فلفور دہشتگردی کے مقدمات قائم کر کے انہیں جیل میں ڈالا جائے اگر لال مسجد اور ملحقہ مدرسے سے یوں ہی فتنے نکلتے رہے تو پھر بہتر ہوگا کہ اسے مستقل بنیادوں پر بند کر دیا جائے فتنوں کی سرکوبی ضروری ہے قبل اس کے کہ اسلام آباد میں کوئی اور تماشا لگے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ نکے بان